مصر یعنی اجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامیڈز مجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویک اور کئی خطرناک تپان کا سامنا کیا ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامیڈز دی گریٹ پیرامیڈ آف گیزہ کہلاتا ہے اس پیرامیڈ کی بیس کا ایریا تیرہ ایکڑ ہے یعنی اس پیرامیڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری نائن فوٹبال فیلڈز آرام سے فٹ آسکتی ہے ایک ایسٹی میٹ کے حساب سے اس پیرامیڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھوں کا استعمال ہوا تھا جن میں سے کئی پتھوں کا وزن 50 ٹن بھی تھا اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامیڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے جو بارہ برج غلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے لیکن اتنے انچے اور علی شان پیرامیڈز بنانے کا مقصد کیا تھا ہزاروں سار پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی مجود نہیں تھے تب ان پیرامیڈ کی دیوار کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا تھا کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو سکیر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فٹ انچائی تک پہنچایا گیا اور اس کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئر کا ہاتھ تھا چیلنج نمبر ون کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامیڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جور کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامیڈ کی ہر سائٹ اگزیکٹنگی نورت، ساؤت، ایسٹ، ویسٹ بغیر کیمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی ایکسپرٹ کا معنی ہے اس وقت کے انجینئر نے سب سے پہلے ایسی زمین کی تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھوں کا وزن برداش کر سکے اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارث کے پول کا پتہ چلتا ہے اس کی مدد سے پیرامیڈ کی ہر سائٹ کو مارک کیا گیا ہوگا نہ کوئی کیمپس اور نہ ہی کوئی انسٹریومنٹ چیلنج نمبر ٹو اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا جس تیرہ ایکٹ کی زمین پر اس پیرامیڈ کو بننا تھا اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو تیئیس لاکھ پتھروں کے اس پہار کا کھڑا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئر کے پاس نہ ہی کوئی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی بابل لیول ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹ پر کھڑا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول کو دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کے ساتھ میچ کیا گیا ہوگا کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ انشینٹ عجب نے اس سیمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا چیلن نمبر تھری اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی جس کے لیے لاکھو ٹان وزنی اور بڑے پتھر ریکوائٹ تھے لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرندر تھے اور نہ ہی کوئی جیک ہیمر جی ہاں یہ وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھوں کو کاٹا گیا ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ استعمال ہونے والی چھینی صرف کوپر سے ہی نہیں بنی تھی کیونکہ کوپر نرم ہوتا ہے پتھروں کو نہیں کار سکتا اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسنک بھی شامل کیا گیا تھا چیلن نمبر فور چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو لائم سٹون کہا جاتا ہے اس کی کٹائی کنسٹرکشن بیرامیڈ سائٹ گیزہ سے دو سو پچاس کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی ہر ایک پتھر پچاس ٹان یعنی پچاس ہزار کیجی کے برابر تھا جو قریبا تین پسینجر بس وزن کے برابر بنتا ہے حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکر اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا ٹورا اور گیزہ کے درمیان مجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامیڈ سائٹ پر پہنچائے گئے چیلن نمبر فائیو اب مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی انچائی تک کیسے پہنچائے ہوں گے کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پیرامیڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کیا گیا تھا یا تو یہ سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا تو پھر زگ زگ طریقے سے چیلن نمبر سکس اس پیرامیڈ کے اندر کمپارٹمنٹ ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگے بھی بنائی گئی تھی باقی سب تو ٹھیک تھا پر ایک چیز ایکسپرٹ کو حیران کر رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرنیٹ تھا گرنیٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے آج کے موڈرن دور میں بھی گرنیٹ بڑے بڑے گرینڈر کی مدد کے سواہ کاتا ہی نہیں جا سکتا آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹ نے اس مسٹری کو بھی سولو کر دیا اجیپشن نے گرنیٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاتا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائیڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرنیٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاتنے میں چار مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا